شنیوار کو بیتیا ہاتھا اس تھی سماجوادی پارٹی کے کاریالے پر زلہ عدیش پرحالات یادو کی عدیشتہ میں ماسک بیٹھک سمپن ہوئی بیٹھک میں کسانوں کے خاد اور بیش سے سمبندی جو بھی سمجھ سے آئے اس کا عنیوارہ کیا جاتا ہے پارٹی کو کس طرح سے مضبوط کیا جائے ان سبھی باتوں پر چرچہ کی گئی پارٹی کے ان اس عدیشوں نے بیٹھک میں اپنے اپنے ویچار رکھے اس اثر پر رامبوال نشاد جوہر موریا ڈاکٹر محسین خان شاردہ دیوی کریشن کمارتیر پارٹی پرنہ لال یادو اور دہش یادو سہید آنی کارکرتہ موجود رہے اس سمبند میں گورپول نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے زلادہ اکچ پرحالات یادو نے کہا ڈاکٹر میکنی کی گئی ہمارے علاقے میں دل راکھ میں دل راکھ میں راہت کی بات آئے گی جہاں پھرنا ہوگا گھر میں آپ کو شخص کروں گا اور اپنے اسٹا سے آپ پارٹی سستر سے جو بھی صحیح ہوگا کیا جائے اور پارٹی کے سمیتھن کی بات ہے تو پارٹی کے سمیتھن میں آپ کا سمیتھن پارٹی کو جاگرد کیے ہوئے ہیں وہ جو آپ اچھے طرح سے کام کر رہا ہے اور اس میں زیادہ زیادہ سمیتھا مل چوتے ہیں اور جو لائد بلکہ جو دیا ہے وہ اپنے بھارت سارے کو کرکرم آئے رہے ہیں ہمارے کو دکھائی ہوگا کہ چھر چھر ایک آگتی ہے جو سمیتھن میں ہمارے کے سمیتھن میں دل رہے ہیں اور جو انڈیانب سارے کو آگرد سے سکل کرکر سائکل جاترہ ہو رہا ہے اس میں اپنے جیسے دکھائی ہوگا اس کو دل پرسے چھر چھر اکر سے ساتھ دے میں بیٹھک ماسک بیٹھک ہے سماج بادی پارٹی جنپ دکائی جو ہے ہر مہینے کے پرثم سنیوار کو اپنی ماسک بیٹھک کرتی ہے اور اس میں جلے میں جو بھی سمسیائیں رہتی ہیں وہ ہمارے ایجنڈے میں سامل ہوتے ہیں ہمارے سنگٹھم کا ایجنڈہ تو اوپر رہتا ہی رہتا ہے جلے میں جیسے باد کی سمسیہ سمبھاویت ہے تو باد کے سمسیہ کو لے کر کے ہم لوگ اس پریاش میں ہیں کہ ہر بیدھان صفحہ میں جہاں پر بھی باد آنے والی ہے وہاں پر ہم ایسی بیوستہ کریں کی باد پیڑیتوں کی ہم مدد کر سکیں یہاں پر جو خاد نہیں مل رہی ہے کسانوں کو سمیتیوں پر خاد گایب ہے اس کو بھی ایجنڈے میں ہم لوگ رکھے ہیں کیونکہ سماج بادی پارٹی کسانوں کی پارٹی ہے ایسے میں لگاتار جو بھی ایجنڈے ہیں اور ہمارے بوتھ کے سنگٹھن سے لے کر کے اور یہ سارے جنہید کے ایجنڈے جو ہیں اور سب رکھ کر کے اس پر ہم لوگ بحث کرتے ہیں بحث کر کے اس کو ہم پاس کرتے ہیں اور ایماسی کو ایٹھے ہماری ہے